اس ویڈیو میں ہینا خان کی بریس کینسر ڈائیگناؤزز پر ان کی مدر کی ایموشنل ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیمس ایکٹریس ہینا خان نے ریسنٹلی اپنے بریس کینسر ڈائیگناؤزز کے بارے میں شیئر کیا ہے ہینا خان کی اس پوسٹ کے بعد جہاں فانز ان کی ہلتھ کو لے کر بہت زیادہ چنتد ہیں وہیں ہینا خان کی مدر کا بھی فرسٹ انٹریو سامنے آیا ہے ہینا خان کی مدر اس سب کو لے کر بہت زیادہ ایموشنل اور بہت زیادہ ہارڈ بروکن ہے ہینا خان کی مدر بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سمیں پہلے ہی ہینا خان نے اپنے فادر کو کھویا ہے اور اب ہینا خان کی مدر درسی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے جب ان کو بتایا کہ ان کو بریس کینسر ہے تو وہ کافی سمیں تک چھپ رہی اور وہ کوئی ریاکشن ہی نہ دے پائیں کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پتی کو کھو چکی ہے وہ اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی کیونکہ ان کی بیٹی ہی ان کا سب کچھ ہے ان کا کہنا تھا کہ آج اگر وہ زندہ ہیں اور وہ جی رہی ہیں اور اپنی لائف میں خوش ہیں تو صرف اور صرف ہینا خان کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ ان کے پتی کے جانے کے بعد ان کو لگتا تھا کہ ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی ہے بات ہینا خان نے انہیں سنبھالا انہیں سہارا دیا اور ہینا خان نے ہی ان کی لائف کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے اگر ہینا خان کو کچھ بھی ہو گیا تو شاید وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہ پائیں گی ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کو اس درد میں دیکھنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت ایموشنل اور بہت پینفل ٹائم ہے میرے لیے جتنی میری بیٹی درد میں ہے اتنا ہی درد میں میں بھی ہوں ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی جس طرح سے اس درد کو سہ کر سب کے سامنے سٹرونگ بن رہی ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ وہ ان کا ہر دن کس طرح سے گزر رہا ہے ہر رات کتنی تکلیف میں گزرتی ہے اور ہر صوبہ وہ ایک بار پھر سے سب کے لیے ہستی مسکراتی اٹھتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے فینس ان کے لیے پریئرز کریں تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جکیں اور وہ اپنی بیٹی کو کبھی نہ کھویں آپ ہینا کھان کی مدر کی بات یاد رکھے گا اور ہینا کھان کو پریئرز میں ضرور یاد رکھے گا اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولیے گا